وہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات بھی کرنی تھی دو ایشیوز کے اوپر اور پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ میری بات ہو رہی تھی کافی سارے بچوں سے جو ڈی جی خان سے راجنپور سے اور تونسا سے وہ ہوا سے آپ کے فیلو بھی تھے جو میری سیشن کے بچے ہیں ان کے فیلو بھی تھے آپ کے فیلو بھی تھے اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ بھی جو بچے تیاری کر رہے ہیں یوٹیوب چینل کے فالور ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں تو میں نے کافی سارے بچوں کو کال کی ہے میں نے پتا کیا ہے کیونکہ وہاں کو پتا ہے ایک سلاب آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ راجنپور تقریباً نوے فیصد جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئے اس سے نائنٹی پرسنٹ جو راجنپور ہے اس کے اندر معاملات خراب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ڈی جی خان میں بھی اسی طریقے سے بلکہ ابھی وقاس بھائی نے مجھے نفس سیشن سے تھے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے تو ایک لاکھ اور پچاسی ہزار کیوسک پانی جو ہے نا وہ ادھر سے گزر رہا ہے یعنی یہ دوسرا جو ہے نا وہ برساتی نالا جو ہے وہ در سے اس کا فلو ہو رہا ہے تو بڑے ہی حالات جو ہے نا وہ خراب ہیں اور آپ لوگ نا اب یہ میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا جو لوگ بھی اب وہاں کے لوکل لوگ ان کی help کر رہے ہیں اور جو لوکل لوگوں کے resources بھی exhaust ہو جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ تو اس طریقے سے کاری نہیں رہی اور لوگ نا بھوکے بھی رہ رہے ہیں کچھ نا کیونکہ وہ گھر سارا چلا گیا بندے کا کھانے کا دل بھی نہیں کرتا اور دو دو تین تین دن سے جو ہے نا وہ بھوکے بیٹھے ہیں وہاں پر نا تو وہاں پر جو لوگ participate کریں آپ لوگ نا ان کو لازمی support کیجئے گا اور یہی طریقہ کار ہے کیونکہ اب خود تو نہیں بندہ جا سکتا وہاں پر وہ سارا سارے roots ہی بند ہیں تو لیکن آپ لوگ یہ لازمی کیجئے گا کہ آپ لوگ لازمی خود جو ہے نا وہ جائیے گا تاکہ نہیں ان کی support لازمی کیجئے گا اور جو support نہیں بھی کر سکتا نا وہ کم از کم اور جو support نہیں بھی کر سکتا نا وہ کم از کم یہ کرے call لازمی کرے call کر دینے سے نا چلو یار دوست call آپ کا کوئی دوست ہے ڈی جی خان کا توسہ کا تو جو support نہیں کر سکتے بھی روزگار ہیں پیسے وغیرہ نہیں ہیں تو کم از کم call کر کے پوچھ لیں حوصلہ ہو جاتا ہے آج چلو کہ دوسرے بندوں کا ہمارا احساس تو ہے والیکم اسلام تو حوصلہ ہو جاتا ہے تھوڑا سر تو لازمی جو ہے نا یہ کام آپ لوگ لازمی کریں اپنا وقت نکالیں کیونکہ میڈیا تو سارا کا سارا آپ کو پتا ہے کچھ دکھائی نہیں رہا تو میری بات ہوئی ہے ابھی تو وہاں پر جو بھی بچے ہیں نا سارے کے سارے پریشان ہیں اور وہ منصور ہے اس کی ابھی جوب ہوئی تھی ترڈ سیشن سے تھا آہ تو لیکن وہ اب کہتا ہے سارا ہم سارا کچھ سمان وغیرہ بار نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہ بھئی پانی وغیرہ بارشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں ادھر اور بڑے ہی معاملات اور حالات خراب ہیں تو تمام لوگ جو ہے نا میرے سیشن کے یوٹیوب کے فالورز اب تمام لوگ ذرا جو ہے نا اس طرف تھوڑی سی اپنی توجہ کریں لاہور والے لاہور والے جو اتنے بھی بچے ہیں سارے کے سارے جو ہے نا اس طرف توجہ کریں ملتان کے جو ہیں اور ڈی جی خان کے لوگوں کو جو بھی آپ کے دوست یار ہیں ان کو کال کریں ان سے پوچھیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کوئی جتنی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی قریبی وغیرہ کو دیکھ کر لازمی سپورٹ کریں اپنے ہلکہ احباب کا خیال کریں لازمی لازمی یہ سب سے پہلی بات ہو گئی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ہو گیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منصور توسا سے ہے لازمی سب لوگ اس چیز کو خیال کریں ساجد علی بی ڈی جی خان سے ہے اور سب لوگ کال کریں ان سے پوچھیں کوئی حالات شلات میں نے کوئی بہت جائزہ لیا تو میرا تو شوکنگ جو ہے نا میرے لئے تھے معاملات تو تمام لوگ جو ہے نا ذرا کال کریں ادھر آہ لازمی اس تمام لوگوں نے سیشن کے بچوں نے لازمی کرنا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں اور بلکہ تونسا والے آئی ڈی کارڈ اپنا دکھا کرنا ناصر کو اگر کوئی بھی وہاں سے اس آئی ڈی کارڈ کا ہوگا نا اس ڈیسٹرک سے اس کو ہم سپیشل کنسیشن بھی دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور لازمی جو ہے نا اس چیز کو کرو ہر کسی کو ہمارے اوپر نہیں آئے حالات تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس طریقے سے رہیں ٹھیک ہے ہمارے اوپر بھی کوئی مشکل آ سکتی ہے تو اپنے قریبی قریبیوں کا تو خیال کرو نا کم از کم جو یار دوست ہیں کوئی فون بک اپنا نکالو اس میں دیکھو ڈی جی خان کے کون ہیں تونسا کے کون ہیں انہیں ذرا کال کرو کال کر کے ان کو پوچھو بھائی کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں کیا کر رہے ہو یہ تو نہیں بلکل ہی ختم ہو گئے ہو یہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ایجوکیٹر کا ایجوکیٹر کے حوالے سے آپ لوگ بلکل بھی پریشان نہ ہو جن کے بلکل بھی اور پی پی ایسی کے حوالے سے بھی جو ایکڈیمک مارکس کا ہمارا معاملہ ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہونے کی کا گھار پر ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے چیزوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے پریشر بیلڈ کیے رکھنا پڑتا ہے تو پھر ہی ہمارے کوئی معاملے ریزولو ہوتے ہیں ادروائز جو ہے ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ایک ریمائنڈر دینا ہے ہم نے صرف اور صرف اور انشاءاللہ وہ ایکڈیمک مارکس کا ہمارا معاملہ ریز بہت سارے اس طریقے کے ہیں جن کے بہت اچھے نمبر ہیں تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر تو ہمارے خلاف ہی ہو گئے ہیں میں اس لئے چپی ہو گیا تھا میں نے کہا میرے بچے کہیں گے دیکھو صحیح اگر ہم نے اچھے نمبر لے ہی لی ہیں پڑھ کے یا جس طریقے سے بھی نمبر ہمارے آئی گئے ہیں تو سر ہمارے پیچھ ہی پڑھ گئے ہیں کہ ہمیں نوکری نہ ملے سر کم نمبروں والا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نوکریاں مل جائیں بیٹا میرا آپ کو یقین کریں جنرلی بتا رہا ہوں بلکل کہ میرا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نوکریاں نہ ملے میرا تو یہ کلیم ہے کہ اگر پی پی ایسی نے یہی کرائیٹیریہ رکھنا ہے تو وہ ان بچوں کو کہہ دے کہ بھی آپ اپلائی نہ کرو یعنی ایک بچہ ایسا جس کے اکڈیمک مارکس کم ہیں اس کی سیلیکشن نہیں ہو رہی ابھی انیلیسز کیا گیا ہے اور اس انیلیسز میں جو ہے نا وہ بڑا میں نے جو آپ کے سامنے انیلیسز کیا تھا یعنی تقریباً ایٹی ایسے بچے ہیں جن کے اکڈیمک اچھے ہیں تو وہ انہی کی سیلیکشن ہو رہی ہے لو اکڈیمک والوں کی سیلیکشن ہو ہی نہیں رہی لیکن ایفرٹ زیادہ وہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پہلے ہی بیک گراؤنڈ کمزور ہوتا ہے پھر اس کے بعد ادھر آ کر وہ جان مار رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی منت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہشر ہوتا ہے اکڈیمک کے معاملے سے ہو جائے گا ریزول آپ بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اب ایجوکیٹ کی بات کرتے ہیں ایجوکیٹر کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں ایف آئیے کے اوپر میں بنا دیتا ہوں میں تھوڑا سا ادھر آپ کو کورس ذرا ریویو کروا لوں ایف آئیے کے اوپر بنا دیتا ہوں میں ویڈیو نا بڑا اچھا ریویو کر رہا ہوں میں آج بھی اسی سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور میں نے آپ لوگوں کے لیے پلیلسٹ بھی بنا دی ہے اور آپ کے گروپس میں جو ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دیا وہ جو میں جوگرافی کے لیکچر چاہ رہا ہ کیونکہ آپ لوگ آل ریڈی سیشن لینے سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے کیا ہونا چاہیے یا ادھر وائز بھی اگر آپ سیشن نہیں بھی لے رہے تو کم از کم ان لیکچر سے مستفید لازمی ہو آپ لوگ نا وہ تو لیکچر فری ہیں میری یوٹیوب چینل پر پڑے ہیں تو وہ تمام لوگ جو بھی کیونکہ اب دیکھیں اب یہ تین چار مہین ہے آپ کے پاس ذرا اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر لیں انرجائز کر لیں چیزوں کو سٹیم لائن کر لیں اپنی پرپریشن کو ہاں راشد یار بڑے حال بڑے ہیں راشد دیکھو راشد ٹرائبل ایریا سے ہے وہ بتا رہا ہے راشد فور سیشن کا ہے فور سیشن والو آپ کا یہ وہ ایف ایلو راشد کو پوچھو ذرا راشد کیا حال ہیں ادھر کیا معاملات ہیں میں طلحہ بناتا ہوں ایف ایو کے اوپر ویڈیو لازمی ہاں جی نوٹس میں نے ڈیلیور کر دی ہیں نوٹس آپ لوگوں تک کل پہنچ جائیں گے اچھا کچھ بچے کہہ رہے ہیں انٹی ایس بیسٹ ہے تو پھر وہی بات آگی کہ اب دیکھیں ایجوکیٹر کی سیٹیں آ رہی ہیں انٹی ایس تو آپ کو پتا ہے مجھے بتا دے نا میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ نکلوا دوں گا میں جینورلی بتا رہا ہوں یہ مجھے کیا ضرورت ہے ایسے سوشل میڈیا پر بات کرنے کی میرے سامنے کی بات ہے یہ سارے کے سارے ٹیسٹ انٹی ایس کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیسٹ جو ہے بلکل کمپرومائز ہوتے ہیں انٹی ایس کے اور یہ بلکل جینورلی بات کر رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہا ہوں کہ بلکل کمپرومائز ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ جن کی جو ہے پی ایچ ڈی ہے ان کو نمبر دیا جائیں گے جن کے فور آوٹا فور جی پی ہیں ان کی جاپ ہو جائیں گی اور جو اینول سسٹرم میں پڑے ہیں اگین پھر جن کے اکڈیمک مارکس کم ہیں ان کی پھر سیلیکشن نہیں ہوگی تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو شورٹ لیسٹ کریں شورٹ لیسٹ کر کے جو ٹاپ ہیں ان کو دے دیں جاپ یہ ساری ایکٹیوٹی کروانا کہ ٹیسٹ پہ اپلائی کرو پیسے ضائع کرو پھر اس کے بعد ٹیسٹ لو پھر ٹیسٹ لے کر پھر یعنی ان بچوں کو امید لگ جاتی ہے جن کے اگڈیمک مارکس کم ہیں ان کو امید لگ گئی کہ شاید ہماری بھی نوکری ہو جائیں وہ بھی بچارے فیسے بھر بھر کے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری بھی نوکری ہو جائیں تو لیکن ہوتا کیا جن کے اگڈیمک مارکس اچھے ہیں جن کے ڈگریز میں اچھے ہیں جنہوں نے ایم ایسی کی ہوئی ہے جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے ان کی جابز ہو جاتی ہیں اور باقی جو ہے جن کی اگڈیمکس اچھے نہیں ہیں جنہوں نے سسٹرم میں پڑھا ہے وہ لوگ سارے کے سارے پیچھے رول جاتے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ان کو انڈلجی نہ کریں اس پروسس میں اس پروسس میں صرف اور صرف سمیسٹر سسٹم والوں کو انڈلج کریں اور جن کے یا جن کے زیادہ اچھے نمبر ہیں بس ان کو انڈلج کریں ٹاپ کی لیسٹ لگائیں اور جان چھوڑیں یہ پوری کی پوری ایکٹیوٹی کرنے کا اس میں ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ کر لیں پھر مجھے ٹھیک ہے یعنی پتہ تو ہوگا نا کہ یہ ہو رہا ہے تو ورنہ تو ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے نہ میں کرنے دوں گا میں تو اپنی طرف سے آواز لازمی اٹھاؤں گا اس بارے میں اللہ علیکم اسلام تونسہ کا عیوب آپ کو پتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا تھا عیوب کا بھی مجھے کال آیا ہوا تھا اور عیوب بھی کہہ رہا ہے حالات بہت خراب ہیں حالات بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں حالات تونسہ کے تو بلکل ہی فرغ ہو گیا یعنی لوگ بیچارے جو ہیں بلکل ہی ان کے حالات اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لازمی کال کرو آپ لوگ اور یہ اقوت والے کر رہے ہیں وہ نہ کھانا وغیرہ ان کو پیسے بھیج دو کوئی سور پر بھیج دو کوئی دو سو بھیج دو جتنی بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور یا وہاں پر کوئی پتہ کرو اپنا یار دوست کوئی کر رہا ہو جو ارگنیزیشنل کام کر رہا ہو اس کو پیسے بھیجو کوئی سور بھیج دو کوئی دو سو بھیج دو چلو یار کہنے کا مقصد ہے سفیاد پوشی تو لوگوں کی رہا جائے نا کہنے کا مقصد ہے وہ جو بھکے بیٹھے ہیں دودھ نہیں ہیں بچوں کے پاس بچہ کوئی ہے اس کا دودھ کا مسئلہ ہے تو اس طرح کے معاملات تو نہیں پی پی ایسی آپ یہ بات نہیں کر سکتے پی پی ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی مرضی آپ اس کو قائدو جتنا مرضی آپ بات کر لو پی پی ایسی پھر بھی سب سے بہترین پی پی ایسی سب سے ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے ابھی بھی بشک جتنا کچھ مرضی ہو گیا جو مرضی ہو گیا آواز کم ہے آواز تو ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے یوٹیوب پر بھی آئے ہوئے ہو فیس بک پر بھی آئے ہو ایک جگہ آؤ فیس بک پر آؤ یوٹیوب والے بھی فیس بک پر آجو چلو چھا ٹھیک ہے ادھری رہو دونوں جگہ پر ٹھیک ہے چلو یوٹیوب کا لنک بھی بھیجائے آپ نے کہیں یوٹیوب پر ویسی آگے لائیو لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ لازمی یہ میری بات بار بار میں کر رہا ہوں لازمی آپ لوگوں نے کال کرنی ہے اور یہ اتنا کرو آپ حکومت آپ کے سامنے میڈیا بھی دیکھ لو آپ کے سامنے ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کیسے کون خیال کرے گا ٹھیک ہے تو مجھے بھی یہ یقین کریں ایمبرسٹ فیل ہو رہا تھا کہ یار دو دن ہو گئے میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں میں آج بڑا ایمبرسٹ فیل کر رہا تھا کہ میرے سٹوڈنٹ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ سر سیشن چلا ہی کھڑے ہیں ہمارے بارے میں سوچ نہیں رہے ہمارے تو ادھر پورے کے پورے علاقے برباد ہو گئے ہیں اور پورا کا پورا معاملہ خراب ہو گیا اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جو بھی آفت ہے جو بھی آپ کے اوپر اور اضمائش ہاتھی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور آپ کو اضمانے کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی ان حلات میں نو zeker لگے گی نا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ پھر آپ اپنے آپ اور اللہ تعالی آپ کو دیکھنا آپ کو پتا ہاگا کہی کسی کے ساتھ کمپیئر کروگے نا کہ یہ رہا آپ نے کس حلات میں تیاری کی اور مسئلہ میں تیاری کیا ابھی میں نے ان کو Υی کا пример میں نے کہا ہے کہ تیاریا آپ لوگوں نے کر نئی ہے اور میں نے نا پورا کا پورا ڈیٹا بیس بھی مینٹین کیا ہے اور میں انشاءاللہ جلد جو ہے نا وہ یوٹیوب پر لائیو آؤں گا اور میرے جو اتنے سارے میرے بچے ہیں میں ان رینڈم لی آپ لوگ جس سے کہو گے بات کریں گے دیکھنا میں کتنا کنیکٹیڈ ہوں اپنے بچوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور میرے بچوں کی مربانی ہے میرے سوڈنٹس کی مربانی ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہو ورنہ میں تو فارغ سا بندہ ہوں ٹھیک ہے کم آ رہی ہے آواز آواز یار بلکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کا تھوڑا سا دیکھو آپ کا اپنے والیم اپنا کم کیا ہوگا زیادہ کروں گا پھر پھٹنا شروع ہو جائے گی آواز نا چلیں میں تھوڑا سی زیادہ کر دی ہے اچھا ایڈوکیٹرز کے اوپر اپنی آپ لوگ بلکل مطمئن رہے ہیں بے فکر رہے ہیں اور میرا خیال ہے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی پی ایسی کی ضرور پی پی ایسی ڈرانسپیرنٹ پی پی ایسی بیسٹ بلکل صحیح بات ہے میں آئیم ٹوٹلی اگری ویڈ یو ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر اگری ہوں میپ پہ بھی لیکچر دیتے ہیں آج میپ پہ لیکچر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہاں پی پی ایسی واقعی ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل ایک ادھی بار دیکھیں ہیومنز ہیں اداروں میں بھی انسان ہوتے ہیں اور ان ان انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم پورا کا پورا اسے رگڑ کے رکھ دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر اب لوگوں کا اعتماد پی پی ایسی پر ہم لوگوں نہیں بحال کرنا ہے جو مرضی کر لے جتنا مرضی اس نے کور لیا جو مرضی پھر بھی پی پی ایسی سب سے بہتر ہے سپیڈ کے اعتبار سے ٹرانسپیرنسی کے اعتبار سے چھوٹے موٹے ایشیوز ہیں وہ بھی ریزولو کیا جا رہے ہیں کم از کم ہماری بات تو سنی جاتی ہے کم از کم ہماری بات کو اہمیت تو دی جاتی ہے ایسی کے اندر بھی ابھی جو ہے نا بہت سارے معاملات ابھی ہم نے تھوڑا سا آواز اٹھائی تھی کہ سرکیز درست کر دیں انہوں نے فورا ایشیو کو ٹیک اپ کی ہے تو یہ جو پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ہتے نہ چڑھنا آپ کو نہیں پتا یہ پھر کیا بننا ہے آپ کے آپ پھر مجھے فان کر کر کے کہہ رہے ہوگے سر ہمارے سامنے پیپر پڑے ہوئے تھے لوگ تو پیپر لے رہے تھے سر سارے مل کر تیاریاں کر رہے تھے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے وہ بہتر چیز نہیں ہے ایجوکیٹر کی کافی زیادہ سیٹیں ہیں لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیٹا ایجوکیٹر کو فائنل ڈیسٹینیشن نہ سمجھنا پھر بعد میں مجھے ایک دو سال بعد کہہ رہے ہوگے کہ سر یہ ایجوکیٹر پہ کہاں پر لگوا دیا ہمیں یہاں تو صرف اور صرف دال روٹی پوری ہو رہی ہے ایجوکیٹر آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے یا تو ایجوکیٹر کی پولیسی ریوائز ہو اور کوئی اچھا سسٹم بنے اور کوئی استاد کی کوئی معاشرے کے اندر عزت بھی ہو نہ استاد کو عزت دی جاری ہے آپ کے سامنے کی بات ہے نہ پولیس والا بھی اس کو چلان کر دیتا ہے پولیس والا بھی اس کو ظلیل بھی کر دیتا ہے استاد کے ساتھ کیاکہ معاملات ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہاتھکڑیاں بھی لگا دیتے ہیں اندر بھی بند کر دیتے ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اور جو انا استاد کی نہ کوئی معاشرے کے اندر وہی اس کی جگہ پر کوئی اس پی ہوتا کوئی ڈی ایس پی ہوتا کوئی اس اچھو ہوتا کوئی کانسٹیبل ہوتا اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بانیسبت استاد کے تو نہ ہی آپ کو سوشل سٹیٹس ملے گا ایجوکیٹر میں نہ ہی آپ کی سیلری اچھی ہوگی اور نہ ہی جو انا پھر غیر مطمئن رہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیٹر فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے اروج ہمارے ساتھ ہے وہ اب دیکھو ایجوکیٹر میں کب سے لگی ہو یا خدیجہ حیرانی وہ ڈی جی خان سے وہ لگی ہو یا اور بچے ہیں وہ پی ایمس کر رہے ہیں حالانکہ ایجوکیٹر کی جواب ہیں اور بھی بہت سارے ای ای اوز ہیں میرے ساتھ لیکچرر بچے جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو انا کیا کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کہ سر نہیں ہے ایجوکیشن زمینیشنBeans دیپارٹمنٹ میں سسٹم نہیں ہے سسٹم نہیں ہے میں کوئی آپ کی اہمیت نے کوئی اوقات نہیں کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر بندہ یعنی انسان نوکری لیتا کیوں اپنا سوشل امپیکٹ بنانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ریکنمیشن کے لیے کرتا ہے تو وہ ریکنمشن آپ کو ہمارے علاقے میں مل رہی ہوتی اور نہ ہی میں یہ نہیں کیوں کہتا کہ باییمان ہوتا ہے اور بندہ دو نمبر ہوتا دو نمبر ہی کون کرتا ہے اب جتنے بھی نئے بچے آ رہے ہیں دو نمبر نہیں کر رہے اب ایف آئیے کے اندر سب انسپیکٹر بھی چلے گئے ہیں زیشان شاکت سے آج میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا ہے ان کی ان کی صحالہ ہو رہی ہے ٹریننگ ایف آئیے والوں کی نا جو پریویس بیج میں ہوئے ہیں ایف آئیے کے اپر میں ویڈیو بھی بناوں گا آپ لوگوں کے لیے سپیشل ڈیڈیکیٹیڈلی کیونکہ کہ ابھی آپ کا نٹھوڑا ٹائم لگے گا آپ لوگ پریشان نہ ہو آپ ان رول ہو سیشن میں جو لوگ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹیڈلی تیاری کرواؤں گا اور زیشان شاکت سے بھی کہوں گا اور عرفان ہے سرگودہ سے اسے بھی کہیں گے پھر اس کے بعد فیمیل کے لیے ماریا ہے افشاں ہے افشاں کو بھی کہیں گے اور وہ بھی ٹریننگ پر ہیں تو سب لوگ آپ کو مل کر گائیڈ کریں گے جو آل ریڈی فائے کے اندر لگے ہمیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے 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 چیزوں کو مینٹین کرو اور اپنی پرپریشن کو گو تھو کرو سٹارٹ کرو انیشیٹ کرو انیشیٹ کرو چیزوں کو کم از کم پڑھنے کی عادت بناو بیٹھنے کی سننے کی عادت بناو بات سننے کی عادت بناو آواز ٹھیک نہیں ہے آواز ٹھیک نہیں ہے نوماں کہہ رہا ہے آواز ٹھیک نہیں ہے آواز ٹھیک ہے ٹائم تو لگتا ہے یار کوئی بھی ادارہ کوئی بھی چیز اب ایک منٹ کے اندر ایک دن کے لئے ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے ہم جائیں گے اداروں میں آپ جاؤ گے اداروں میں آپ جا کر اس طرح کے کام نہ کرنا آج میرے پاس آیا تھا وثیم وہ سب انسپیکٹر لگاوا ہے ملتان اس کی پولیس لائن کے اندر جو ہے نا وہ پوسٹنگ ہے آسم مشتاق آیا ہوا تھا اور بھی بچے ہاتے رہتے ہیں تو سارے لگے میں بلکل قابل لوگ ہیں بڑے زبردست ایماندار میندی بلکل ایک نمبر لوگ اور اداروں کے لیے بڑا فروٹ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے لیے بڑا فروٹ فل ہوں گے جب آپ جاؤ گے آپ کو آپ کے جتنا بندہ ملے گا آج دیکھو آپ کے جیسا بندہ آپ کو پڑھا رہا ہے یعنی اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں جب آپ کے ساتھ کا ابھی تو وہاں پر بابے بیٹھے میں سارے کے سارے جب نئے ینگسٹر آ جائیں گے تو بڑا آپ کو ریلیف ملے گا ٹھیک ہو گیا کوئی اور آپ کی ایجوکیٹر کے حوالے سے آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بیٹھے ہو اللہ تلہ خیر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی نائن صافی کوئی دو نمبری کوئی بھائی مانی نہیں چلنے دیں گے بے فکر رہو ٹھیک ہے نہیں کرنے دیں گے جو بھی سسٹم ایٹک بھی کوئی ارر ہے تو اس کو بھی ریزولپ کروا لیں گے ہم اتنے سارے بندے ہیں ہمیں کسی کو کہنے بنا لیں گے ٹھیک ہم ٹرینڈ بنائیں گے ٹویٹر پر ٹرینڈ بنائیں گے ہمیں باہر نکلنا پڑا ہم باہر نکلیں گے ہمیں ویڈیو بنانی پڑی ہم ویڈیو بنا لیں گے صحیح ہو گیا ڈن ہو گیا پریشان نہیں ہونا کسی چیز کے لیے بھی ہماری آواز ہے ٹینشن کیوں لے رہے ہو آپ لوگ آپ کی آواز ہے پریشان نہیں ہونا ایجوکیٹر کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اب اب جو ہے نا دیکھو میری بات سنو سب نے بیٹھ رہنا ہے اور پورا سننی ہے میری بات ٹھیک ہے زیشان زیشان شوقت وہ تو بھی ٹریننگ پر ہے سی حالہ میں سب انسپیکٹر کی ٹریننگ اتنی ٹف نہیں ہو رہی اے اے ایس اے کی وہ موٹر میں پولیس والے لے رہے ہیں بڑی ٹف ہو رہی ہے بھئی ان کی تو پتنے کتنی فیمیلز ہیں وہ انجر ہو گئی ہیں بیچاری اور بڑا معاملہ ادھر تو جو ہے نا وہ خراب ہے آج ہیں گے ریزلٹس لیکچرر کے بس کمپائل ہو گئے ہیں اسی وی کا آپ ایکسپیکٹ کریں انشاءاللہ آج ہیں گے لیکچرر کے ریزلٹ ہاں ایف پی ایسی کا پروسس ٹھیک ہے ایف پی ایسی کا پروسس ٹھیک ہے اکی 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 والا مسئلہ حل ہو جائے گا پریشان نہ ہو اور جن کے اچھے مارکس ہیں وہ انہوں نے میرے سے ناراض بھی نہیں ہونا کہ سار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ناراض نہیں ہونا اور جو ہے نا آپ لوگ دیکھنا آپ ان کو کہنا کہ ہاں بھی تم لے لو تم ہمارے ساتھ مل کر کمپیکٹ کرو ہمارے بھائیوں ٹھیک ہے جی آئے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تیاری کرو ایک دوسرے کو پورا ہے پورا آئیڈیا شیئر کرو مینت سے ایک دوسرے سے نکل جاؤ آگے کہو کہ بھئی تو دس گھنٹے پڑتا ہے میں بارہ گھنٹے پڑھوں گا تو چار گھنٹے پڑتا ہے میں پانچ گھنٹے پڑھوں گا مینت سے ایک دوسرے گھراؤ ایک دوسرے کو اپنی اللہ کی عطا سے ہراؤ کہ اللہ نے میرے اوپر یار عطا کر دی کوئی بات نہیں ہے تو میرے سے زیادہ کابل تھا کوئی بات نہیں ہے اس طریقے سے پریشانی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے کمپیٹ کرو اس محول میں کمپیٹ کرو ابھی جانے تو دو ابھی جو ہے نا میں بڑا تمہاری سوچ لگا پڑا ہوں کام پہ ہے تو اب تھوڑا سا میں اپنی ریدم میں آج ہوں ٹھیک ہے جی ریدم میں تو بیٹا پندرہ دن پہلے پندرہ دن کا ہمارا شیڈول ہوگا ہمارا یہ شیڈول ہوگا کہ پہلے پندرہ دن میں ہم نے جیالوجی کاؤزمولوجی تھرٹین پوائنٹیٹ بیلین جیرز اگو یونیورس وہ کریٹیڈ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایوری ڈیس سائنس کا جو ہے نا وہ بیلڈ اپ کریں گے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے ایٹم کے اندر کس طریقے سے کیا تھیوریز ہیں کیا جو ہے وہ لاؤز ہیں بیسک سائنس کے اور کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ آپس میں سائنس کے تھوڑ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اس چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے تھرٹین پوائنٹیٹ بیلین جیرز اگو یونیورس وہ کریٹیڈ اور تھیوری وہ پاسولیٹیڈ بائی جورج لی مارٹرے انڈ وچیز ایکسپلینڈ بائی ایڈوین حبل جو ہے جو امریکہ سے تھا ٹھیک ہے انیسو بیس کے اندر اس کے بعد کیا ہوا جی آہ ریڈ شیفٹ اور بلو شیفٹ کا کونسیپٹ آیا کہ انہا سپیکٹرم کے فتیس سپیکٹرم کیا ہوتا ہے تیس سے پہلے آپ کی گاما ریز ہوتی ہیں اس کے بعد آپکی جو ہیں اے ایکس ریز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی الٹریوائیاز نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا سکرم ہوتے ہیں اور یہ ساری مایکروے وہ جو دیں پھر پھر اس کے بعد میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا oluyor ڑوسی پورا فریک ویملہ پاکہ ہے جو ہوتا ہے اس سکرم پر ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر کرتے 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 ہم کہاں تک آ جائیں گے 4.6 billion پر 4.6 billion پر ہم کیا کریں گے ہم astronomy کو پڑھیں گے astronomy کیا ہوتی ہے study of celestial body study of celestial body کیا ہوں گی ہمارا star کی formation کیا ہے ہمارا massive star کس طریقے سے بنتا ہے ہمارا massive star میں کیا ہوتا ہے اور average star کیا ہوتا ہے اس میں average star جو ہے وہ planetary nebula اور white dark میں convert ہو جاتا ہے اور جو آپ کا massive star star ہوتا ہے وہ super red giant سے ہوتا ہوا وہ neutron star بن جاتا ہے یا black hole میں convert ہو جاتا ہے یہ دو processes ہوتے ہیں بڑے شئے طریقے سے سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو 10 منٹ کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے جی star کی creation کے بعد star ہمارا جی sun ہے اس کی auto surface corona ہے جس کا deepest part photosphere ہے sun کی radiation جو ہے وہ کس طریقے سے earth کے اوپر آ رہی ہیں کتنا time لگ رہا ہے سورج اور زمین کا کتنا فاصلہ ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے astronomy یہ آپ کا کیا چپٹر ہوگا astronomy کا چپٹر ہوگا اوکے ہو جائے گا اور lecture میرے playlist کے اندر میں نے upload کیا ہے وہاں پر جا کر دیکھیں تاکہ ایک lecture میں ہم یہ سارا go through کر لیں اور ہمارا time بچے میں کہیں اور time لگانا چاہ رہا ہوں اچھا جی اب آگے ہم آ جائیں گے جی زمین کے اوپر زمین کے اوپر ہم نے سارے کی ساری earth کی composition دیکھ لی mechanical composition دیکھ لی atmospheric composition دیکھ لی earth کے different parts کو دیکھ لیا tectonic plates کی activity کو دیکھ لیا rock cycle کو دیکھ لیا ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم پھر کیا چلے جائیں گے جی ہم نے winds کو دیکھ لیا climatology کو دیکھ لیا hydrology کو دیکھ لیا سارا کا سارا دیکھ لیا پھر physical geography کو دیکھ لیا maps بنا لیے maps بنانے کے بعد پاکستان ہیدھر ہے جی یہ سارے ہیدھر ساری maps کی جو چیزیں ہم نے وہ clear کر لی news agencies secret agencies ہر چیز ہم نے clear کر لی ٹھیک ہے جی ان کو clear کرنے کے بعد ہم جی کذر پہنچ گیا جی ہم clear پہنچ گیا جی ہماری جو civilization میسو پٹامین civilization سومیرین civilization انڈس ویلی civilization مہرگر civilization نائل ویلی civilization انکین civilization مائین civilization یہ ساری ساری civilization کر لی ہم نے پھر اس کے بعد ہم local people کو دیکھ لیں جی darwedian انکا people ہیں morris people ہیں ہمارے عوزیز ہیں انہوں نے کیا کر لیا جی ان لوگوں نے 50,000 سال پہلے language کو develop کیا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد language کو develop کرنے کے بعد 30,000 years ago انہوں نے کیا تھا انہوں نے جی ہنٹنگ ہے انہوں نے پہلا رینڈیر کا شکار کیا تھا اس کے بعد 24,000 years ago انہوں نے agriculture کو start کیا تھا اور agriculture کو start کرنے کے لیے انہوں نے کون سا پسند کیا پانی والے دریائوں کے ساتھ جو ہے یہ بسنا شروع ہو گئے اور جو فریٹ اور تگرس ریور کے درمیان میں ایک سوالیزیشن تھی اس کے تھوڑا سا نیچے سو میریان سوالیزیشن بیلڈ اپ ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی ان سوالیزیشن جو میسو پٹامین سوالیزیشن تھی اس کے اندر جو کنگڈم تھے وہ کس طریقے سے بیلڈ ہوئے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے اولڈ بیبلونیان امپائر تھی ہمارے پاس اولڈ بیبلونیان امپائر ہماری آئی تھی 1792 بی سی میں جس کا نام تھا ہم ربی پڑھیں گے جسے کہتے ہیں نیبو کٹ نظر بخت نصر پہ سوڑی سوڑی چیزیں پڑھیں گے ہم نے ان کی ڈیٹیلوں میں نہیں جانا ایک concept ایک timeline بنا کے دوں گا timeline بنا کے دوں گا timeline میں یہ چیزیں ہیں یہاں پر سارے سوال آئے ہوں گے سارے سوال ہوں گے اور history کو بلکل سنکھ کر لے کر چل لیں گے اوکے کر دیں گے بلکل بے فکر رہو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اس کے بعد جی ہاں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی ہم نے ساری ساری یہ سیول کنگڈم میں نیبوکت نظر بخت نصر کے پاس آگئے اس نے یہودیوں کو کس طریقے سے یہاں سے نکال اس کے بعد ہمارے پاس 550 BC میں آجے گی ایک منی ایمپائر سائرس دی گریٹ ڈیری ایک منی ایمپائر آجے گی پہلی پرشیون ایمپائر ایمپائر کو ایک گریک ایمپائر ہوگی جو الیکزینڈر دی گریٹ میکسی ڈونیون ایمپائر جسے کہتے ہیں وہ آکر فتح کر لے گا تین سو اکتیس بی سی کے اندر اور دارا جو تھا دارا کو جو ہے وہ یہاں پر ہرا دے گا اور وہ انڈیا تک آئے گا اس کے مرنے کے بعد وہ مر جائے گا 323 بی سی کے اندر 326 میں وہ بیٹل آف ہیڈ سالو سیڈ اور اس طرح کے جو جرنل ہوں گے یہ ٹیک اپ کر لیں گے اور سالو سیڈ امپائر بن جائے گی آپ کی یہی میسو پٹامیا کے ریجن کے اندر یہ فرٹائل کرسنٹ کے ریجن کے اندر تو یہ سالو سیڈ امپائر ہوگی یہ 312 بی سی سے لے کر 247 بی تک قائم رہے گی پھر 247 بی سی پہ آجے گی آپ کی پارتین امپائر بھی ایرانی امپائر ہے پرشین امپائر جو ہے 247 بی سی سے لے کر 224 ایڈ تک رہے گی کہاں تک رہے گی 224 ایڈ تک اور یہ 224 ایڈ میں اور ڈیٹس یاد ہو جائیں گی جب بار بار سنو گے چیزوں کو ایک سیکونس میں دیکھو کہ سارا کچھ یاد ہو جائے گا چیزیں اس وقت دیکھو مجھے یاد ہے کیوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہاں پر یہ تھا یہاں پر یہ تھا یہاں پر یہ تھا یہاں پر یہ تھا چیزیں ساری یاد رہتی چیزیں ساری یاد رہیں گی بے فکر ٹینشن نہ لو ٹھیک چیزیں ساری آپ لوگوں کو یاد رہیں گی ٹینشن لو چیزیں بار بار ریوائز ہوں گی چیزیں بار بار پڑھو گے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رہیں گی پھر داہیہ بن کلبی داہیہ بن کلبی ساری عبداللہ بن حضافہ سامی جب یہ خط لے کر جائیں گے وہ خط کو پھار دے گا ٹھیک تو وہی سسانین امپائر جو تھی وہ یہاں پر تھی اور اس کے بعد یہاں پر بیزنٹین امپائر تھی وہ بیزنٹین امپائر کونسی تھی وہ بیزنٹین میں جہاں پر کیا ہوگا جی حضور کی پدائش ہو جائے 571 ایڈی میں حضور کا ظہور ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا جی کہ کہ اسلامیات میں آ جائے گا یعنی پوری دنیا میں میں آپ کو بتاؤں گا جی دو امپائر تھی جو گریٹ امپائر تھی کونسی امپائر تھی ایک آپ کی سوثانین امپائر جو بیبیلونین امپائر سے سوثانین کا سفر امنا تیع کر لیا اور وہ وہاں سے رومن کینگ نے 753 میں بنایا تھا جسے لوکیاس نے 509 میں کنورٹ کر دیا تھا اس کے بعد 330 جو ہے اسے میسیڈونین امپائر نے کنکر کر لیا تھا پھر یہاں پر بیزنٹین امپائر آگئی تھی کیونکہ یہ دو حصوں میں ٹوٹ گئی تھے ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر ویسٹرن رومن امپائر کولیپس کر گئی تھی اور یہ ایسٹرن رومن امپائر جو ہے یہ کس نے کی تھی یہ اسٹرن رومن امپائر بادشاہ ہر کل تھا حضور کے دور میں جس کے پاس دائیہ بن قلب خط لے کر گئے تھے تو یہ دیکھو کہ ہم نے کیا 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 ہم نے کیا جی وہ کاؤزمولوجی کاؤزمولوجی کی پھر اس کے بعد آسٹرانومی کی یعنی جو لوگ دیکھو یہ چیزیں کرنی ہیں کوئی آپ لوگ یہ کہے نا کہ یہ نہیں کرنی اس کو سولر سسٹم میں سے سوال نہیں آتا اس کو بیگ بینگ تھیوری کا سوال نہیں آتا اس کو بلیک ہول کا سوال نہیں آتا اس کو جھوٹ بول رہا ہمارے ساتھ کہ یہ نہیں کرنی کو کو کازمولوجی نہیں پوچھتا کسے کہتے ہیں اس کو کازمولوجی پوچھتا اس کو آتے ہیں بھئی ہم سے جھوٹ نہ بولو کازمولوجی آسٹرانومی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا آجے گا جی آسٹرانومی کے بعد نیچے جی آلو جی جی آلو جی کہ ماؤنٹین کے بارے مینی پوچھ تھا آردھ کی سٹرکچر کے بارے مینی پوچھ لیتا آتا سوال بھلکل آتا جی آلو جی کے بعد پھر ہمارے پاس جی مور فالو جی جو فارمیشن وغیرہ ہوتی آپ کی جی جی آلو جی اور یہ اس آلو جی آلو ہی آلو آلو آل جی آپ کی ایم آلو ڈی ڈی کہ انسان کس طریقے سے آیا دیکھو سیکومنٹس ہے یہ یہاں سے کائنات شروع ہی یہاں سے آتے گئی آتی گئی آتی گئی آتی گئی یہاں پر آگئے ایولوشن کر دیا ایولوشن کے بعد کیا ہوا جی آپ کی سیولیزیشن بیلڈ ہوئی ٹھیک ہے جی سیولیزیشن بیلڈ ہوئی لوکل پیپل آئے آپ کے ان سیولیزیشن کے لوکل لوگ آئے ان لوکل لوگوں نے کینگڈم بنائے ان لوکل لوگوں نے کینگڈم بنائے یہ کینگڈم جو ہے وہ دو طرح کے تھے کون سے تھے جی ایک سسانیان امپیر تھی اور جو ہے ایک آپ کی کون سے تھی جی ایک آپ کی جو ہے بیزنٹائن امپیر تھی یہ دو ایمپیر تھی یہ دیکھو بیزنٹائن امپیر ہم اتنی سی پڑھیں گے میں دیکھو کتنی جلدی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی سات سو تریپن بیسی میں اٹلی میں رومن امپیر جو ہے وہ قائم ہوئی ٹھیک ہے جی روم بس اتنا سا سوال ہم نے یہ پوچھتا ہے اٹلی کس نے ڈسکور کیا روملوس نے کر لیا جی رومن کینگڈم کینگڈم کی ڈیفینیشن پوچھ لے گا وہ بھی کر لی جی کینگڈم کسی ایک سپیسیفک ایریا کے اندر جو ہے یا حکومت کرنے والا ایک سپیسیفک لوگوں کے پر حکومت کرنے والے کو کینگڈم کینگڈم کہتے ہیں اس ایریا کے جس کی حکومت صرف ایک ایریا کے پر ہوتی ہے کینگڈم کا ایک حکمران بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور روملوس نے بنا دیا پانسو نو بیسی میں ریپبلک بنا دیا گیا ایسے ریپبلک کیا ہوتی ہے جس جہاں کا حکمران ادھر کی عوام چنتی ہے یا چن کر آتا ہے کم از کم عوام چنتی ہے یا جو بھی چنتا چن کر آتا ہے خود سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منارک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ریپبلک اسے کہتے ہیں لوگوں کی حکومت جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ریپبلک کے بعد آپ کی کیا آ جاتی ہے جی آپ کی جو ہے رومن ریپبلک پانسو نو بیسی میں بنتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک بادشاہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جی کونسٹینٹائن ون وہ کونسٹینٹائن ون کیا کرتا ہے یہ اپنے دارول حکومت کو روم سے بیزنٹائن میں شفٹ کر دیتا ہے اب حکومت کے دو بن جاتے ہیں کیا جو ہے کپٹل اور اس سے پہلے ایک ڈائل ڈائلوکٹین ہے بادشاہ دو سو چیاسی بیسی میں وہ نا انتظامی جیسے بنگال کی تقسیم ہوئی تھی انتظامی طور پر اسی طریقے سے جو ڈائلوکٹین ہے اس نے کیا کر دیا جی دو سو چیاسی بیسی میں دو ونگ بنا دیا اس رومن امپائر کے جو سات سو تریپن بیسی میں روملس نے قائم کی تھی دو ونگ بنائے اس نے اس نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو طور پر اب یہ دو ونگ کا کپٹل چینج کر دیا کونسٹینٹائن ون نے کونسٹینٹائن ون نے بیزنٹائن پھر اس وجہ سے اس کو کہنا شروع کر دیا بیزنٹین امپائر لیکن پھر اس نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا اپنے نام پر رفت دیا تھا کونسٹینٹین اپل لیکن اس ایمپائر کو بیزنٹین امپائر کہا جانے لگا کہ بھئی یہ بیزنٹائن کی کیوں کیونکہ چار سو چھتر ایڈی میں وہ جو ویسٹرن رومن امپائر تھی نا وہ کلیپس کر گئی تھی جو اس کا ویسٹرن پارٹ تھا رومن امپائر کا وہ کلیپس کر گیا صرف اور صرف یہی بچی رومن امپائر کا صرف اور صرف یہی پارٹ بچا اور forsانین امپائر بیبلوونین امپائر کے بعد اسیریان امپائر آئی اسیرین امپائر کے بعد نیو بیبلونین امپائر آئیس مئی ویسٹران امپائر دیریوس پھر اس کے بعد میٹ scrion امپائر واق فائر بچ ایک جنرل جنرل تھا سلو سیڈا سائلو سیٹ آیا سیلو سیٹ کے بعد جو ہے تین سو بارہ بیسی سے لے کر دو سو سنتالیس بیسی تک پھر دو سنتالیس بیسی میں آگئی پارتی انمپائر پارتی انمپائر دو سنتالیس بیسی سے لے کر دو ستو چوبیس بیسی تک رہی دو ستو چوبیس ایڈی میں یہ آگیا دو سو چوبیس ایڈی سے لے کر چھے سو اکاون ایڈی تک یہ رہا یہاں پر اب ہم پہنچ جائیں گے کہاں پر اسلامیات پر یہاں پر ہم کہاں پر پہنچ جائیں گے اسلامیات پر پہنچ جائیں گے اور ہمارا یعنی جی کے پورا کا پورا کمپلیٹ ہوتا جائے گا یعنی آپ کو پوری کی پوری تسلی ہوگی کہ سر نے کوئی سوال نہیں چھوڑا جو پی پی ایسی میں آتا ہو اور وہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تاریخ میں یعنی تھرٹین پوائنٹ ایڈ سے ہم نے شروع کیا اور ہم چھے سو پانسو اکتر پہ پہنچ گئے پانسو اکتر ہمارا اے ڈی یعنی پھر یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر ہم کریں گے جی بیزنٹینین حضور کی پیداعش کر لیں گے حضور کا جنی حضور پیدا ہوئے جی حضور بائیس اپرے پانسو اکتر اے ڈی کو جو ہے وہ ساکل لیل گلی کے اندر اور جو ہے شفاہ دایا کے ہاتھوں اور جو ہے جو ہے ابو طالب کے حضرت ابو طالب کے گھر ٹھیک ہے جی حضور کی کیا ہوئی جی پدائش ہوئی حضرت آمنہ یہ ان کی والدہ تھی حضرت عبداللہ ان کے والد تھے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم جو ہے نا حضور کی بھی دیکھ لیں گے اور حضور کی جو ہے نبوت تک پہنچ جائیں گے چھے سو دس اے ڈی تک چھے سو دس اے ڈی تک یہاں پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کر لینا ہے جی سسانین اور بیزنٹینین امپائر کا کانفلکٹ یہ کیا ہے جی اصل میں پانچ سو بانوے اے ڈی کے اندر پانچ سو بانوے میں یہ جو خسرو پرویز تھا اس کی حکومت کو اس بیزنٹینین امپائر کا ایک بادشاہ تھا اس بازنٹینی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مریض اس مریض نے خسرو پرویز کی حکومت کو خسرو پرویز کو حکومت میں آنے کے لیے مدد کی تھی اس لیے خسرو پرویز جو ہے وہ اس مریض کا بیزنٹینین امپائر کے بادشاہ کا بڑا قدردان تھا اس کا آپس میں بڑا تعلق تھا انہوں نے آپس کے سارے معاملات ریزولو کر لیے تھے یہ کب کی بات ہے 591 اے ڈی کی بات ہے یہ حضور کی پتہ ہو چکی ہے اب اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہا ہے لیکن پھر کیا ہوا 602 اے ڈی کے اندر نا ایک فوکاس تھا فوکاس بیزنٹینین امپائر کا ایک جو ہے ادھر کا لارڈ تھا ادھر کا فیڈل لارڈ تھا ادھر کا آرمی کا بندہ تھا اس نے کیا کیا جی اس نے مریض کو قتل کر دیا رائل فیملی میں سے تھا اس نے قتل کر دیا اور فوکاس خود آ کر بیٹھ گیا اس بیزنٹینین امپائر کے اوپر فوکاس کدھر آ کر بیٹھ گیا جی اس بیزنٹینین امپائر کے اوپر آ کر خود بیٹھ گیا اب یہ جو خسرو پرویز تھا اسے بڑا غصہ آیا کہ یار مریض نے میری حکومت کو اسٹیبلش کیا تھا مریض نے مجھے یہاں پر آنے میں جو ہے وہ مدد دی تھی اور اس نے جو ہے فوکاس نے اس کو قتل کر دیا اس نے اس کے اوپر کیا کر دیا جی حملہ کر دیا تو یہ ہم سارا کا سارا کانفلکٹ دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ حضور نے اس بارے میں کیا پیشین گوئی کی قرآن نے اس بارے میں کیا پیشون گوئی کی قرآن نے کہا کہ بھئی رومی جو بلکل برباد ہو گئے تھے چھے سو دس ایڈی میں آئے گا ہر کل جو حضور کے ٹائم پر بادشاہ تھا یہ سوال بھی آتا ہے ہر کل جو بادشاہ تھا حضور کے ٹائم پر تو اس طریقے سے سٹوری سے یاد کرو گے چیزیں تو ایزی رہ جائیں گی تو پھر جو ہے نا کس طریقے سے پھر بیزنٹینین دوبارہ جوت گئے رومی پھر جیت گئے روم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورت روم کی آپ ابتدائی آیات پڑھو گے اس میں یہ جو ہے وہ پورا پورا آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالی نے ان کی جیت کی بشارت دی ان کو اور حضور کی بھی غزوہ بدر کی بشارت دی پہلے سے بشارت دے دی کہ چھے سو چوبیس ایڈی میں مسلمان بھی جیت جائیں گے اس وقت ان دونوں کے اوپر بڑے مشکل معاملات تھے حضور کے اوپر بھی بڑے مشکل معاملات تھے صحابہ کے اوپر بھی بڑے مشکل معاملات تھے اور بیزنٹینین امپائر کے اوپر بھی بڑے مشکل حالات تھے یعنی ہم جی کے کا یہ پورا کا پورا الیمنٹ کلیر کرتے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم کہاں پر پہنچ جائیں گے حضور کی ہم نے ہجرت والی پوری کے پوری ہسٹری دیکھ لی اس بار اسلامیات کو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھنا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طریقے سے دیکھنا ہے اسلامیات کو ایف آئی اے کے ریزلٹ بس آگے ہیں سب انسپیکٹر بھی چلے گئے ہیں اب آپ کے کانسٹیبل کے آ جائیں گے ریزلٹ کانسٹیبل کے ابھی ریزلٹ آ جائیں گے آپ لوگوں کے بلکل بے فکر رہو اچھا اب اس کانفلیکٹ کو میں آپ کو یہ دیکھو یہ تھا کانفلیکٹ یہ تھا اس ٹائم پر آپ کا یہ دیکھو یہ تھی پیزنٹینین امپائر یہ دیکھو یہ تھی پیزنٹینین امپائر اور یہ تھی پرشن امپائر یہ جو سسانی اید امپائر یہ تھی سسانی اید امپائر یہ سسانی اید امپائر نہیں نہیں پورا ایریہ یہ غصانی یہ سارا ایریا یہ فتح کر لیا تھا یہ اس سے لے لیا تھا یہ اس سے لے لیا تھا اور پھر جہاں پر آگیا تھا 810 مکون وہ وہ ڈیو ایدیچ ہے جانس میں نہیں ہوتا ہرکل یہ دیکھو یہ یہ پورا ای Incredible جانس میں interessante ہوتا تھا اس طریقے سے میپ سے نا بڑی بہترین سمجھا جاتی انسان کو ٹھیک مینت کیا کرو شارٹ کٹس نہ ڈھونڈا کرو اپنے نالج کو اضافہ کیا کرو نالج میں ٹھیک ہے ایف آئی اے کہا جائے گا ٹینشن نہ لیا کرو اب اس کے بعد جی اب اس کے ساتھ نہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں نوٹس نوٹس بھی آپ کو ایپ کے اوپر نام ایکسس دیں گے ٹھیک ہے بلکل منیمل چارجز رکھیں گے نوٹس کی آپ کو ایکسس دیں گے اور جو پرنٹ فارم میں لینا چاہے گا اس کو لیکن آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکو گیا اپ سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ فیچر انکلوڈ کروایا ہے اسلامیات کے دیکھو آپ یہ دیکھو یہ ساتھ میں جب نوٹس ہوں گے نا پہلے نوٹسوں کی کمی تھی لیکن اب نوٹس دیکھو بڑے بہترین آپ کو نوٹس ملتے جائیں گے قصص علمبیاء پھر یہ دیکھو پدائش حضور صلی اللہ علم کی پدائش جو ہے کہ سال پانچ سو اکتر بائیس اپریل پیر کا دن باب مطابق بارہ رب بلو بل حاشمی خاندان اور قبیلہ قریش میں گلی ساکل لیل شیب عبی طالب میں آپ کی یہ سارے سوال ہیں یہ اتنی سی لائن کے اندر نا یہ پندرہ سوال ہیں یعنی ایسے نوٹس ہیں نا کہ آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ آپ کی ایفرٹس کو بالکل ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جغرافی کے بھی نوٹس ہیں یہ جو میں ساری کی ساری بتاؤں گا جغرافی کے بھی نوٹس ہیں موسیقی جغرافی میں بھی آپ کو انشاءاللہ بڑے بہترین جو ہے نوٹس مل جائیں گے ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھتے رہو گے نوٹس سے کور کرتے رہو گے ساتھ کی ساتھ تیاری ہوتی جائے گی کوئی زیادہ آپ لوگوں کو نا پریشانی نہیں ہونے پڑے گی زیادہ آپ کو بلکل یہ دیکھو یہ دیکھو نا یہ یہ اس طریقے سے نا یہ بھی بڑا پریسائز کی سارا کا سارا جو میں نے پڑھا ہے نا وہ اس میں سارا کا سارا لکھا ہوا ہے سارا کا سارا ہے میں سے بہترین بہترین آپ کا کور ہوتا جائے گا یہ کمپوزیشن جیالوجی دیکھو سارا پروپو سفیر یہ سٹیٹو سفیر میزو سفیر سارک ٹھیک ہے جی ایگریمنٹس سارا بہترین ہوتا جائے گا سارا کا سارا اورگنائزیشن فیزیکل جگرافی تک یہ بہترین ہو جائے گا آپ لوگوں کا اب جان مارنی پڑتی ہے چیزیں کرنی پڑتی ہیں مینت کرو گے پھر اچھا جی اب اگلے پندرہ دن کا ہمارا کیا ٹائرگٹ ہے ایک تو اسلامیات کو ہم نے کہاں تک لے جانا ہے ایک تو اسلامیات کو ہم نے لے جانا ہے ہجرت بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ہجرت بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد نہ ہم ایک کام کریں گے اس بار غزوات کو لیدہ دیکھ لیں گے امہات المومنین کو لیدہ دیکھ لیں گے ان کو نہ تک مکس اپ نہ ہو ٹھیک ہے اور غزوات کو لیدہ دیکھ لیں گے امہات المومنین کو احکام کو لیدہ دیکھ لیں گے احکام کو لیدہ دیکھ لیں گے احادیث کو لیدہ دیکھ لیں گے احادیث کو لیدہ دیکھ لیں گے اور آئیمہ کرام کو لیدہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آئی امہ کرام کو الہدہ دیکھ لیں گے ان کو نکال دیں گے تاکہ سٹوری صحیح طریقے سے بلڈ ہو جائے اور یہ چیزیں بھی کور ہو جائیں اسلامیات ساری کی ساری پھر اس کے بعد خلفہ راشدین پر آ جائیں گے ہم کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا معاملات تھے کیا مشکلات تھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور پھر جو ہے مرتدین کا مسئلہ پھر کس طریقے سے انہوں نے قاپ وید کیا اس کے ساتھ اور کس طریقے سے چیزوں کو امپلیمنٹ کیا کس طریقے سے نئی ری فارمز کو انٹرڈیوز کیا تو وہ ساری کی ساری چیزیں خلفہ راشدین کا جو پورا کا پورا ہمارا ہے حضرت عمر کی ری فارمز کو دیکھیں گے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو کیا پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور دیکھ لیں گے جامعہ القرآن بھی انہیں کہتے ہیں جمعہ کے اندر جو ہے وہ دوسری اعظان بھی انہوں نے انٹرڈیوز کروائی اور کمپائلیشن آف قرآن ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ جیسے اندر سے جو ہے چیزیں وہ ہو رہی تھی ڈیسٹراب انہوں کو کس طریقے سے ٹیکل کیا اور کس طریقے سے پھر اس کے بعد ہمارا امیاد کا آجے گا امیاد آجے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجیں گے اباسد یہ لاسٹ عرب امپائر ہے اس کے بعد اباسد کا ہو جائے گا ڈکلائن اور اباسد کا ڈکلائن جب ہوگا نا اباسد کے ڈکلائن کے ساتھ تھوڑی سی سی چویشن کمپلیکس ہوگی کیوں اباسد ہے کتنی بڑی امپائر ہوگی کہ یہاں سے لے کر بلوچستان سے لے کر سستان سے لے کر اور جو ہے وہ نورتھ افریقہ تک پورا کا پورا ایریا ان کے پاس تھا پھر چھوٹی چھوٹی امپائر بنے گی سامانید بن جائے گی امپائر اور جو ہے آپ کی خوارد امپائر بن جائے گی جو ایران کے ایریا کے اندر سلجوک امپائر بن جائے گی سلاجکہ رومہ بن جائے گی ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو ہے آپ کی فاتمید امپائر بن جائے گی آپ کی اجوبید امپائر بن جائے گی پھر آپ کی مملوکس بن جائیں گے پھر یہ ساری ساری چھوٹی 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 امپائر بن جائیں گی آپ کی چھوٹی چھوٹی جب ایمپائرز بنیں گی اور پھر یہ ساری کی ساری ایمپائر کو جو ہے نا پہلے آئیں گے منگول آئیں گے بارہ سو اٹھارہ کے اندر جو ہے کینگڈم آف خوارزم کو ڈسٹروئے کر دیں گے پھر اس کا جو بیٹا ہوگا چنگیز خان کے چار بیٹے ہیں ویسے تو جو ہے جوچی خان اوگادائی خان چاگاتائی خان اور تولی خان یہ چار بیٹوں کو اندر وہ اپنی جائزاد کو تقسیم کرے گا پھر تولی خان کے بیٹے آئیں گے وہ حکومت کریں گے گائکو خان بھی آئے گا جو کہ اوگادائی خان کا بیٹا ہے تو اس طریقے سے یہ سارا سارا پیریڈ دو تقریبا سوٹ ڈیٹھ سو سال کا مسلمان جو ہے نا وہ منگولوں کے ذریعہ سر آ جائیں گے سارا اسی وقت یہ صوفیزم کا سلسلہ جو ہے وہ پورا کا پورا پھیلا تھا کیونکہ جب منگولوں نے قتل کرنا شروع کیا نا مسلمانوں کو تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس بھائی دنیا ختم ہونے علیہ مسلمانوں کے لئے کوئی حال نہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے نا معاملات پھر تھوڑا سے سٹیویل آئیز ہوئے اور پھر ایسا ایسا پھر جو ہے وہ منگولوں کے بعد تیموری آگئے تیمور آگیا تتاری ان کا بھی بڑا خوف تھا تو تھا تو مسلمان لیکن بھئی اس نے بڑا ظلم کیا لیکن پھر ایک نئی ایمپائر امرج ہوگی جس کا نام ہوگا اوتمان ایمپائر وہ اوتمان ایمپائر یہ پھر ساری چھوٹی چھوٹی ایمپائر کو اپنے پاس لے لے گی اور یہاں پر ایرانیان سائیڈ پر آجے گی ایک بہت بڑی ایمپائر صفہ وید ایمپائر پندرہ سو ایک سے لے کر سترہ سو چھتیس تک صفہ وید ایمپائر تو یہ دو ایمپائر جو ہے ان کا بیٹل آف چل دی رن ان کا اپس میں بھی کنفلکٹ ہوگا لیکن یورپ کے ساتھ اوتمان ایمپائر کا زیادہ جو ان کی ہیبز برگ مونارکی ہے پھر یورپ کو بیلڈ کریں گے کہ یورپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے بیلڈ کیا یورپ کا جب فال آف جو ہے ویسٹرن رومان ایمپائر ہوا اس کے بعد کس طریقے سے فرینکش کینگڈم اسٹیبلیش ہو گئے چارلی مگ نے آ گیا پھر اوٹو واہنہ آ گیا پھر ان کا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی آہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے کانفلکٹ ہوئے پھر جو ہے آہ کروسیڈ وار کس طریقے سے ہوئی اس کے بعد جو ہے آہ ان کے ڈیفرنٹ ڈیجن کے اندر جیسے کینگ جو آگیا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو سلطان محمد فاتح ہے وہ کس طریقے سے فتح کر لے گا پھر وہاں پر رینیسنس شروع ہو جائے گا یورپ کے اندر یورپ کے اندر رینیسنس کے بعد پھر کیا ہوگا جی یورپ کے اندر جو ہے آپس میں یوکی اور فرانس کی بڑی ریولری چلے گی ہنڈرڈ یئر وار چلڑی جائے گی ٹھیک ہے جی اور چودہ سو تریپن تک وہ بھی چلے چودہ سو پچپن تک وہ بھی چلے گی ٹھیک ہے جی چودہ سو پچپن سے چودہ سو پچاسی تک پھر انگلینڈ کی سیول وار چلے گی پھر اس کے بعد جو ہے آپس میں بلیک ڈیس آ جائے گی یورپ کی ون تھرڈ پپولیشن برباد ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جی رینیسنس کا پیریڈ ہے نے یہ اس کے اندر پرنٹنگ پریس آ جائے گی بہت ساری اور بھی چیزیں آئیں گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی آپ کا فرنچ ریولوشن آ جائے گا اور پھر نپولین بونا پارٹی آ جائے گا وہ پوری کی پوری جو فluded ہے پھر اس کے بعد جو ہے کہ Hoga کالنایزیسن کا پیریڈ شروع ہو جائے گا support شروع ہو جائے گا امریکہ کو theoret کر لیا جائے گا شروع ہو جائے گی تک پھر اس کے بعد سہوتھ امریکہ کو کالنایز کر لیا جائے گا افریکہ ریجن کو کالناف کر لیا جائے گا پھر انڈیا regression کو کالنا valver ک leak کے جائے گا سارے سی disruptive آؤٹ کیے جائیں گے پھر یہ جو اور منع پیرا اس کا اثر کم ہوتا جائے گا تھا مان جو ہے وہ رشیان نمپے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے ٹ تریزیاں لوگے اس کو دیکھ لیں گے ان کا یہ کس طریقے عنہ کر رہے ہیں اور یہ چائنیز کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مرچ کیا قبط ان کا تو ایک ایک لیکچر میں امرچنز ہی ہے اور فائنل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے کس طریقے سے جونے دی ساری کی ساری چیزوں کو بیل کرنے کے بعد پھر کیا ہو جائے گا آپ کی فرسٹ war schematic وہ کس ودا سے ہوگی ihn means क благ Cayusion کی وجہ سے کہ یورپ کے جو سینٹرل یورپین کٹریز ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ معاملات آ جائیں پھر کیونکہ اٹالین یونیفکیشن ہو جائے گی اٹھارہ سو اکسٹ کے اندر اور جرمن یونیفکیشن ہو جائے گی اٹھارہ سو اکتر میں اوٹو وان بس مارک کر دیں گے یہ دونوں یونیفکیشن کے بعد کیا ہو جائے گا انڈرسٹریل ریولوشن بھی آ چکا ہوگا کہ بھی مال چاہیے رو میٹریل چاہیے پروڈکشن بڑھانی ہے چیزوں کو آگے کرنا پھر یہ سارا کا ساری چیزیں لیڈ کس کو کریں گی فسٹ ورڈ وار کو پھر فسٹ ورڈ وار کے بعد کہاں آ جائیں گے جی ہم سیکنڈ ورڈ وار پہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد پھر ایک ویو چلے گی ڈی کالنائزیشن کی ویو پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن بلڈ ہوں گی پھر جو ہے یہ نون پرولیفریشن جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی این پی ٹی کی بات کی جائے گی پھر جو ہے کہ بھی اٹامک یہ جو باؤں بھویں یہ سارا کچھ ہوئے اس کو ختم کیا جائے پھر ہمارے پاس دو ٹاپک بچ جائیں گے ایک تو ہو جائے گا جی کولڈ وار کا کہ کولڈ وار کس طریقے سے امریکہ اور جو ہے یو ایسے کے درمیان لڑی گئی اور پھر دوسرے ہمارے نمبر پر کیا ہوگا کہ ہسٹری آف ازرائیل پلسطین اور پھر جو ہمارے پاس افغانستان کی ہسٹری یہ ہمارے پاس آ جائے گی اور جی کے ہمارا سارا کسارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ یہ ہمارا میکسیمم جو ہے یہ ترٹی ڈیز کا ٹاسک ہوگا ترٹی ڈیز کے اندر ہم جو ہے انیشیل جو ہمارے ترٹی ڈیز ہوں گے آہ 45 ڈیز ہوں گے وہ ان چیزوں پر لگیں گے اور پھر آگے اگلے جو ہمارے ترٹی ڈیز جی کے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کے میں سارے ٹاپک ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگلا ہمارا کل سے کیونکہ آپ لوگوں کا چار سے پیپر بھی آ رہے ہیں ایف پیسٹ کے تو ان کے لیے بھی میں نے آپ کی پریپریشن کروانی ہے تو کل آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ انگلیش کیا ہے انگلیش کا ہم دو طرح سے انیلسز کریں گے ایک تو ہم ایف پیسٹ کی انگلیش کو دیکھ لیں گے تاکہ بچوں کی تیاری بھی ہو جائے آپ لوگوں کی تیاری بھی ہو جائے جو اپکمنگ پیپر آنے والے ہیں آپ لوگوں کے یہ جو انسپیکٹر کے پیپر ہیں اپریزنگ اینڈ ویلویشن آفیسر کے پیپر ہیں اس کے پیپر ہیں ان کی بھی آپ کی کمپلیٹ تیاری کروا دوں گا انگلیش انشاءاللہ آپ کی غلط نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو لازمی ٹپ بھی دیں گے آپ کو ٹیسٹ بھی دوں گا جو وہ بڑے اہم ٹیسٹ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے بڑے فائدہ مند رہیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو ماس بھی کروا دوں گا اور ماس کا بھی کورس آؤٹلائن بھی ڈسکس کر لیں گے کہ سیشن کے دوران کیسے کروایا جائے گا اور ماس کے بھی سارے کے سارے کوئسٹن وہ کون سے ٹاپک ہوتے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے کل اور پرسوں یہ کل اور پرسوں والا آپ کا جی کے بھی کر لیا اب یہاں تک جب ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے ورڈ وار ون ورڈ وار ٹو فلسطین یہ سارا کر لیں گے اس کے بعد ہمارا جی کے کمپلیٹ ہو گیا جیگرافی کمپلیٹ ہو گیا اسلامیات کمپلیٹ ہو گیا ایوری ڈی سائنس کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کل انگلیش اور پرسوں میٹ بھی کمپلیٹ اس طریقے سے ہر سبجیکٹ کو اوکے اوکے کریں اردو انگلیش اسلامیات کرنٹ فیر ہر چیز کو ہم نے امپارٹنس دینی ہے ہم نے کسی چیز کو بس جی کے تھوڑا سا بڑا ہے جی کے تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتے لوگ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں لوگوں نے بڑی ایکسپرٹیز حاصل کی ہوئی ہیں ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے جو اتنے زیادہ لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر گائیڈنس میں جڑ ہوگے تو پھر کیا ہوگا جی جلدی جلدی کر لوگے چیزیں وہی ملیں گی جو بڑے ہی پری سائز ہوں گی ساتھ میں نوٹس ہوں گے وی ای پی ہو کے تیاری ہو جائے گی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو بہترین طریقے سے تیاری کرو میند کرو کل کا لیکچر لازمی لینا تاکہ جو اپکمنگ فورت فیز کے اگزام ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے جی کوئی آپ کے کوئی کوئیسٹین ہے تو میرے سے پوچھ لو نوٹس نوٹس نا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو میرے سیشن کے بچے ہیں میں نے ان کو بھیج دیئے جنہوں نے میرے سیشن کے بچوں نے میرے سے لیے تھے جو میرا سیشن لیتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے جنہوں نے سیشن نہیں لیا آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے نوٹس ہوں گے پہلے سیشن لو پورا کا پورا میرے سے پڑھو پھر ان نوٹسوں کا فائدہ ہے ایسے میرے سے کوئی بھی مانگے گا میں نے نہیں دینے نوٹس ٹھیک ہے نہ ہی آپ کو فائدہ ہے آپ کے لیے نقصان دے نوٹس ہیں آپ جیسے ویسے برباد ہو رہے ہیں ہاں ہاں سیشن کے بعد نہیں سیشن کے دوران ہی آپ کو ساتھ ساتھ لیکچر ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ نوٹس ملتے جائیں گے جو میرے سیشن کے بچے ہیں ان کو میں نے سب کو ڈیلیور کر دی ہیں ٹھیک ہے جی ان سب کو میں نے بھیج دی ہیں بائی ڈاک بائی پوسٹ ٹھیک ہے ان سب کو مل گئے ہیں وہ آپ کو بھی بتائیں گے اگلے ایک دو لیکچر میں بتائیں گے کہ سر کے نوٹس کس طریقے تھے ٹھیک ہے تو لازمی جو ہے نا آپ لوگ میند کرو جان کرو ان کو فائدہ ہے انہوں نے میرے سارے لیکچر لیے انہوں نے پورا کا پورا کونسپٹ بیلڈ کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے یہ سر کیا لکھا ہوا ہے سر نے یہ سر کیا بات کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا سیکونس دیکھا ہے نا کیسے پورا کا پورا جکے کو سمیٹ دیا آپ کی مٹھی میں دے دوں گا جکے جب مرضی جہاں مرضی ہاں یہاں پر یہ تھا میپ ساری چیز کرنے علے تو بنو مینت کی عادت تو ڈالو یا صرف اور صرف رٹے مارنے ہیں اور جو کسی کو بتا بھی نہ سکو ایم سی کیوز رٹنے ہیں دیکھو کھڑا ہوں نا بول رہا ہوں آپ کو اسی قابل بناوں گا ساری چیز دوں گا آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا جوڑ کے رکھنے کا ریویزن کا طریقہ نوٹ کا طریقہ لیکن مینت کی تو کرنا پڑے گی کی ناؤں آپ لوگوں کو محنت کرو گے تو کام بننا ہے مینت نہیں کرو کے کام نہیں بننا محنت کرنی پڑے گی جان مارنی پڑے گی هرج ہے آپ کی مینت ٹمینیمل کر دیا ساری جان میں نے کیا ساری جان میں نے لگائے Liberals آپ کے لیے میں نے بنائے یہ میرے نوٹ ہیں کہیں کوئی کافی رائٹ نہیں کوئی ایک لفوز نہیں خود میں نے بنایا نوٹس آپ لوگوں کے لیے ایسی کیالی سپیشلی ڈیزائنڈ ون پیپر کے لیے سپیشلی ڈیزائنڈ پی ایم ایس کے لیے سپیشلی ڈیزائنڈ نوٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو پسا چلے گا کہ یہ سرنے واقعی ہی کسی بندے نے جان لگائی ہے ہمارے لیے محنت کی ہے اور ایک ایک سوال ایک ایک لائن میں بیس بیس سوال پندرہ پندرہ سوال ڈیفرنٹ طریقوں سے لیکن سیشن جب لے لوگے اس کے درمیان میں ہوگی پھر اس کے بعد سمجھ جائے گی ان تمام چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے بات کی جنہوں نے لیکچر لیے میں ان سب کو مل گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہی نہیں ہے لیکچرر فیزکس کی تیاری کا یار فیزکس اپنے ہیں میں دیکھوں گا میں تو نہیں کروا سکتا تیاری میں تو جرنلائز تیاری کرواتا ہوں لیکچرر فیزکس دیکھتے ہیں اگر کوئی ملتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کسی کو بھی نہیں شیئر کر سکتے ہیں یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں بلکل جیسے ہوتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے بس یہ تو اس صورت میں فائدہ ہے جب آپ مجھے سن لو یہ سارا کا سارا چیزیں میں نے ابزورپ کر کے رکھے ہوں کیسے ابزورپ دس کے دس سبجیکٹ ابزورپ ہے کل انگلیش کو دیکھ لینا ابزورپ ہے اس کا طریقہ کار ابزورپ ہے لیکن ایک جھرنی تو لگاؤ ایک جان تو مارو یہ تو مجھے ابزورپ ہے آپ نے کیسے ابزورپ کرنا ہے مجھے دیکھ دیکھ کے ہمیں نوٹس دے رہا ہے ہم سے جان بھی نہیں ماری جاتی ہم سے بیٹھا بھی نہیں جاتا ہم سے لیکچر بھی نہیں لیا جاتا تو بس پھر کمال ہے پھر کیسے ہوگی آپ کی ایسے نہیں ہوگی صرف نوٹسوں سے تیاری نہیں ہوتی کونسیپٹ لو چیزوں کو پڑھو میند کرو جان مارو سمجھا رہیے بات کی لیکچرر فیزکس کا میں اگر کچھ بندہ ہوا تو بتا دوں گا میں نہیں تیاری کرواتا لیکچرر فیزکس کی ہاں نیا سیشن سکس جو ہے سکس سپتمبر کو سٹارٹ ہوگا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ساری ڈیٹیل ہے میرے یوٹیوب چینل کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا فیس بوک پر دیکھ رہے ہو تو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی دونوں ویڈیو دیکھو ناصر سے رابطہ کرو اور جلد از جلد انرول ہو اور انرول ہوتے ہی وہ جو میں نے جیوگرافی کی پلیلسٹ بنائی ہے اس کی ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دو پوری دنیا کے انٹرنیٹ سے اپنا رابطہ منکتہ کر دو صرف اور صرف یہ یوٹیوب چینل صرف اور صرف یہ فیس بوک پیج اور صرف اور صرف یہ ٹیچر اس کو فالو کرنا شروع کرو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جوائن کرنا ہے پھر کسی اور کو نہ دیکھو اگر کسی اور کو جوائن کرنا ہے تو ادھر جاؤ اس کو دیکھو اس کی بات مانو اس کی بات سنو اگر مجھے سوچ لیا ہے مجھے جوائن کرنا ہے تو صرف اور صرف میری سوچو میری مانو میری دیکھو بس والیکم اسلام سب انسپیکٹر کا فائنل ریزلٹ میں بتاتا ہوں کل پرسو تک بتاتا ہوں اس ویک بتا دوں گا وہ اصل میں تھوڑی سی لٹیگیشن میں بتا دوں گا ڈیٹس کب تک آ رہا ہے ٹھیک ہے کل پر سو یاد کرا دینا مجھے سافٹ کاپی والے ابھی پہلے یہ دیکھ لو احمد شراث پہلے یہ نوٹس دیکھ لو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اگلا بلاہ ملسارہ بتاؤں گا ٹھیک ہے چلیں آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھیں میرے سے یار اب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا وہ فلڈ وغیرہ بھی آیا ہے تو اب چیزیں تھوڑی سی ایک ڈیٹھ مہینے کے لیے چیزیں لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی پندرہ بیس دن آپ لوگوں کو ملا کرے نا اپنے آپ کو بور کر کے سائیڈ لائن نہ کیا کرو بلکہ وہ ٹائم ہے مارکٹ کے اندر پانچ پانچ سال والے ابھی بیٹھے ہیں اور ان کی انرجیاں نہیں کم ہوئی آپ ایک مہینے میں تھک جاتے ہو ایک مہینہ تو اپرچونٹی ہے دعا کرو کہ ہماری جب تک تیاری نہیں ہو جاتی کوئی چیزیں فائنلائز نہ ہو میٹیریلائز نہ ہو آپ لوگ کہتے ہو چیزیں آ جائیں پھر کیا کروگے فیل ہوتے رہوگے سارے ٹیسٹوں میں جان تو مار لو تیاری تو کر لو پوری ایفٹ تو لگا لو ایکٹیویٹ تو ہو جو پورا ایکٹیو ہو جو وی ای پی طریقے سے پوری جان مارنا شروع کر دو اور ٹیسٹنگ اب تو ہم نے انشاءاللہ میں اپنی ویب سائٹ بھی لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے نا وہ تاکہ کرنٹ فیرز بھی ہم ساتھ ساتھ وی ای پی طریقے سے کرتے رہیں فورتھ نائٹ ٹھیک ہے جی ویسے تو وہ ماہا بھی کرتی ہے کام نا وہ ماہا کا بھی دیکھا کرو منسٹری آف ڈیفنس میں کوئی ہائٹ کرائیٹیریہ نہیں ہے ساب انسپیکٹر میں مجھے کل پوچھا تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہاں لازٹ ٹائم دو در اٹھارہ میں مرخل لیکن ریزلٹ نہیں آتے یار ان کے لازٹ ٹائم والوں کا بھی ابھی تک نہیں آیا یعنی ایف پی ایس سی اور فینس کے اوپر بندہ ٹھیک ہے بندہ تیاری کرتا رہتا ہے ان کو بھی دے دے لیکن بھول جائے دے کے بھول جائے یعنی ان کے اوپر سپیشل فوکس نہیں ہونا چاہیے سپیشل فوکس ہونا چاہیے پی پی ایس سی کے اوپر کیوں جلدی جلدی دے دیتا ہے فیڈرل کے اوپر بیچارے میرے سندھ والے بھائی جو ہیں اور سپیشلی یار میں بھول گیا سندھ والے بھی شہباز عالم جو ہے وہ سومرو وہ بتائے گا سندھ سے میرے بچے اسمائل ریجو ہے سماحہ ہے کراچی سے اختر ہے سندھ والوں کا بھی بڑا 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 حال ہے یار سندھ سے سندھ والے بچے بھی میرے جو ہیں میں ان سے جو ہیں اللہ تعالی ان کو خیر وفید سے رکھیں اللہ تعالی آپ کے علاقوں کے لیے بھی کیونکہ وہ سارا کیرتھر رینج ہے اور وہ سارا کا سارا جو برساتی نالے ہیں وہ اس طرف فلو چلا جاتا ہے سندھ کی طرف تو جو نا ادھر بھی بڑے افیکٹیز ہیں ان سب کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالی سب کو خیر وفید سے رکھیں اور ان کو فون بھی لازمی کریں سکندر آپ کل ویٹ کر لو کل تک پھر مجھے بتانا اگر نام کل یا پرسو تک آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ایریا کے اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ پہلے میرے خل لہور والوں کو ملیں گے سب سے پہلے کل میرے خل لہور آپ کو پرسو تک مل جائیں گے میکسیمم کیونکہ میرے پاس تو زیادہ تر لہور فیصلہ باد گجرہ والا ادھر کے ہی بچے ہیں نہیں ڈی جی خان اور ادھر سے بھی بہت سارے ہیں میں تھے تو چال اللہ تعالیٰ خیر اور فیر سے رکھے آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ محنت کرتے رہو جان مارتے رہو ایفرٹ کرتے رہو ہمت نہیں ہارنی کسی نے بھی ٹھیک ہے یہ بہترین وقت ہے ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ میں لازمی بتاتا ہوں فیزکس کے حوالے سے نا کوئی بندہ ڈھونڈ کے میں لازمی میت کے لیے وہ میرا ایک ہے وہ کوٹ مٹھن سے کوٹ مومین کوٹ مومین سے وہ زیشان ہے تھرڈ سیشن سے ہے وہ لیکچرر میتھمیٹکس ہے اس سے لے لینا ناصر کو کہنا وہ آپ کو نمبر دے گا آقصہ ناصر سے نمبر لے لینا ناصر سے نمبر لے لینا وہ آپ کو دے گا لیکچرر میتھمیٹکس ہے فیزکس کا بھی تھا صحیح میرے ذہن سے نکل رہا اب اس کا نام میں بتا دوں گا آپ کو کل ٹھیک ہے چلیں آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ ساری میری باتیں سمجھ آگئے ہوگی اور میری انرجی سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایسے انرجی نہیں دکھا رہا آپ کے لیے بہت سارے چیزیں آنے والی ہیں بہت سارے معاملات ہونے ہوگی میں اس لیے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تمام لوگ میرے سیشن کے بچے پریویس جان لگا دو جان مار دو سیٹیں لے لینی ہے ٹھیک سیکنڈیر کی ان کو اٹھا کے ذرا ریوائز کرنا تو شروع کرو نا فیزکس کی اپنی بیسکس جو چیزیں ہیں ان کو تو کلیر کرو نا اس کے بعد ایکڈمی جوائن ہوتی ہوتی ہے لیکچرر کی تیاری میں کوئی بھی استاد ایسے نہیں ہوگا شروع سے لے چلے گا بڑا لیمیٹی جنیر کلرک جنیر کلرک ابھی جو سارے بچے ہوئے تو عبدالقادر سے رابطہ کر لوں آیا ہوئے عبدالقادر عبدالقادر سے رابطہ کر لوں ناصر سے نمبر لے لینا اور بھی آصف ریاض سر گودہ سے اس کے بھی سارے کلیر ہیں یہ ابھی ریزلٹ ہیں چار ہو اس کے سارے کلیر ہیں یہ اس کا آل ریڈی پی پی سی اسی سی سنٹ کا بھی کلیر تھا تو ناصر سے لے لینا آپ وہ نمبر دے دے گا آپ کو اس میں کیا پروفیشنسی ہوتی عبدالقادر بھی دے دے گا آپ کو ٹھیک ہے وہ سارا آتے رہتے رہتے ہیں پی چالو چالو ٹھیک ہے پھر اوکے اللہ حافظ ہیں سوال دیں نہیں رہ گیا آپ لوگوں کا جب مارکی رب میں نہیں سمجھتا کہ سیچوریٹی ہے اس ٹائم آپ لوگ کمپیٹ کر سکتے ہو اب کمپیٹ کر سکتے ہو اب بڑی سپیس ہے اب جب مارکیٹ میں کمپیٹنس تو ہے نہیں اگر جب مارکیٹ سیچوریٹ ہوگی ہوتی تو ہمارے ادارے پرفارم کر رہے ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہمارا پوٹینشل جو بڑا بی اس کے اندر مزید بہتری ضرور محنت کا تڑکہ لگنے کی ضرور ہوتا ہے نہیں میت کے لیے انشاءاللہ میں بہترین جو ہے آپ لوگوں کو دیکھ نکل یہ پی کر آت ہوں گا میں تینشن لو اوک اوک چالو اب ٹھیک ہے اوک